بوڈ موننگ ایوریون آپ کا فیل سے ایک نئی ٹریڈنگ بلوگ ہم ساکت ہے تب ہی میں اپنے سیٹ اپ پر پوکی ہوں اور ابھی تک کوئی ٹریڈ نہیں کی ہے نئی لیوٹو اگرہ اوپن کی ہے آج میں میرا پلان یہ ہے کہ میں آج پورے دن سکیلپنگ کروں گا اس میں کیا ہے سکیلپنگ کیا ہوتی ہے بھی چھوٹے چھوٹے موگو کیپچر کرنا جیسے ہی مارکٹ میں مجھے چھوٹا ایسل ملے گا میں ایک انٹری بناوں گا اور اس ایسل کی جتنا ہی ٹارگیٹ بوک کرنے کوشت کروں گا میں میرا فوکس آج گولڈ میں سکیلپنگ کرنے کرے گا تو بنے رئیے بلوگ پر اور دیکھتے رہے آج دن میں کیا ہوتا ہے مجھے پروفیٹ ہوتا ہے یا لوس ہنجیت میں نے میری پہلی سکیلپ ٹریڈ لے لی ہے یہ میں نے گولڈ کے اندر لی ہے ٹائم فرائم 5 منٹ ہے اور ابھی جو پوزیشن ہے وہ چل رہی ہے لگ بگ 20 روپے کے پروفیٹ میں کیونکہ اس میں میں ایک ڈالر کا لوس لینے والا ہوں یعنی 80 سے 90 روپے لوس اور 80 سے 90 روپے پروفیٹ اس طرح میں دن میں 5 سے 6 ٹریڈ کروں گا اگر مجھے پروچنٹی ملتی رہی ابھی یہ پوزیشن ہے دیکھ لو ابھی میں پروفیٹ میں چل رہی ہے اس میں یا تو میں ریسل ہٹ ہوگا تب تک میں ویٹ کروں گا یا ٹارگیٹ ہٹ ہو جائے تب تک اس سے پہلے میں نہ تو کٹ کروں گا اور نہیں پروفیٹ پورا ٹارگیٹ تک آنے سے پہلے بک کروں گا تو میں دکھا دوں آپ کو آگے اس ٹریڈ میں کیا ہوا ہے اس کے پچھے لوجک سمپل ہے میں آپ کو بتا دے دوں تھوڑا سا یہاں پر ایک پچھے کی سپورٹ ہے یہاں پر اس نے ایک ڈولیو پیٹرم نایا اور یہاں پر کنسولیڈ کر کے اس کا بریک آٹ دیا جیسے بریک آٹ دیا میں نے یہاں پر اس میں انٹری بنا لی اور یہ جو ڈوجی ہے اس کے لوگ کا اس سے لگا لیا ہے اب اگر یہ ڈوجی کا لوگ کو توڑتی ہے تو یہاں سے میں ٹریڈ گلت ہو جائے گی اگر یہاں سے ریجیکشن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ریجیکشن لے رہی ہیں کینڈلیں نچے سے تو اس میں میرا ٹارگیٹ آ سکتا ہے اور ایک چیز یہ جو ٹرمینل آپ دیکھ رہے ہیں ایک سنیس کا ہے اگر آپ بھی فریکش ٹریڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ ایک سنیس کے اندر اکاؤنٹ اوپن کر لیجئے اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ایکاؤنٹ اگر بناتی ہو تو ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کے لیے کوئی سرویس ہوگی تو میں آپ کو اپنے جو بھی پریمیم گروپ ہوں گے ان میں اگر آپ نے میرے لنک سے ایکاؤنٹ کھولا ہے تو ان میں ایڈ کر دوں گا ابھی لگ بک 29 اوپے کا لوس دکھا رہی ہے اور ٹریڈ میں ریکٹ نہیں ہوئی ہے ابھی اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن کر رہی ہے یہ ہائی ٹائم فریم پر بھی بولیش ہے اور سمولر پر بھی اس نے ایک اچھا بریک آٹ دیا ہے اس میں ٹارگٹ آ سکتا ہے دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے دیکھو مومنٹم تو آ رہا ہے مارکٹ ریجیکشن لے رہی اوپر سے بھی اور نیچے سے مومنٹم کافی فاشٹ آ رہا ہے اس کا مین چارٹ ہمیں میں نے دوسرے کے اندر ٹریڈیو کے اندر لگا رکھا ہے اس کے اندر کافی انڈکیٹر لگرہ ایوز کر سکتے ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے بھی مارکٹ مومنٹم ہے یا نہیں ہے یا وولیوم کتنا ہے اس کے اندر تھوڑا دیفکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سکرین تھوڑی چھوٹی ہے یہاں پر وولیوم جو کافی ٹھیک اچھی ہے یہ ٹونٹی ایم ایسے اوپر ہے ٹونٹی موونگ ایوریسے اوپر ہے اور ساتھ میں جو موونگ ایوریسے ہیں یہ فیفٹی سے جیکشن تو لی ہے لیکن اس کو یہ بریک کر سکتی ہے ٹریڈ ہے جو پھٹ سے ہمارے جو پروفٹ والا ایریہ اس کے اندر آگئی مطلعہ ہمارے فیور میں چلنے لگی ہے اور ابھی جو پروفٹ ہے پھر وہیں پر آگیا ہے یہ زیادہ تو نہیں ہے پہلے مجھے لگ بھگ اس میں سکسٹی سیونٹی روپے کا پروفٹ دکھا چکی ہے ٹریڈ ابھی یہاں پر ایک بیریش انگل فیونگ بنی ہے لیکن اس کا ریجیکشن کافی بڑا ہے ایک بولیش کینڈل اس کے ساتھ میں بن گئی ہے اس کو پورا باپس اپنے اندر لے لیا ہے یہاں سے اگر ایک بریک آؤٹ آئے گا اپ پر اس لیول کا اور تو ہمارا ٹارگیٹ آسانی سے اٹ ہو جائے گا اور ہم پروفٹ بک کر لیں گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سو روپے کا اتنا چھوٹا پروفٹ اور چھوٹا اسل کیوں لگا رہا ہے کیونکہ میں نے یہ ایک نئی شریح چلو کی ہے اس کے اندر ہم میں سمول کاؤٹ کو گروہ کر کے دکھاؤں گا اس کاؤٹ میں نے دو جار روپے ڈالے تھے اور اس کے ایک ٹرے میں پہلے کر چکا ہوں لیکن اس کو میں نے ریکوڈ نہیں کیا ہے وہ دو دن پہلے کی تھی اس کے اندر بعد میں سٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی تھی تو ان دن مارکٹ بند تھی تو کوئی ٹرے نہیں کر پائے آج اس میں فرسٹ ٹرے یہ کی ہے اس ہی کاؤٹ یہ دیکھ لو دو جار روپے ہے میں اس کاؤٹ کے اندر اس ہی کو میں آپ کو گروہ کر کے دکھاؤں گا اب سو روپے اگر ماننو تھی اس اکاؤٹ کے ساو سے میرا فائی پرسنٹ کا ایسل بنتا ہے اور فائی پرسنٹ کا ہی ٹارگیٹ بنتا ہے تو پرسنٹیج وائز اگر آپ لے کر چلو گئے اپنے اکاؤٹ کو تو آپ اچھے سے گروہ کر سکتی ہو اگر آپ کو اب اس کے اندر معلوم ہے پانچ سو روپے کا لوس لے لیوں تو میرے ٹونٹی فائی پرسنٹ کی اپٹیل ایک طرح سے ساپ ہو جائے گی اس طرح اگر آپ کا اکاؤٹ بڑا ہے تو آپ کو اس کو پرسنٹیج وائز لے کر چلنا ہے اور ابھی تو یہ میرے فیوروں میں چل دی ہے ٹریڈ اور اب اس چینل پر میں کنٹینو ویڈیو ڈالوں گا تاکہ آپ بھی لرنگ کر سکیں بھی کس طرح چھوٹے کاؤٹ کو گروہ کریں کیونکہ چھوٹے کاؤٹ کو گروہ کرنے کے لیے آپ کو ایک جو سیٹ اپ ہے وہ ہے سکیلپنگ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ چھوٹا اس سے لگا سکتے ہو اور چھوٹا ہی پروفٹ بک کر کے دردرے اپنے اکاؤٹ کو گروہ کر سکتے ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہو اب ٹریڈ میرے کافی فیور میں آگئے لگ بگ اس میں مجھے 85 روپے کا پروفٹ بھی دکھنے لگ گیا ہے یہ دیکھو 90 روپے کا پروفٹ اور میرے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہی ہے اب اس ٹریڈ کے اندر کیا میں اسل نہیں دوں گا اب میرا اسل ہے جو بلکل کم ہو جائے گا اور یہ جو اسل یہاں سے تھا اب میں اس کو شفٹ کر کے اس کے نیچے کر دوں گا جو ریسنٹ سونگ لو تھا جسے کہ اگر مجھے لوس ہوگا تو بلکل اب چھوٹا ہوگا اور ٹارگ پروفٹ ہوگا تو بہت ہی اچھا ہوگا یہ لگ بگر میرے 1 ڈالر کے سے اوپری چلا گیا ہے جس کو میں یہاں پر بک کر سکتا ہوں تو میں اس کو میری ٹریڈ کو ایکجٹ کر رہا ہوں اور یہ میں نے کٹ کر دیا ہے اور اس ٹریڈ کے اندر میں نے 105 روپے بک کر لیا ہے یا میری ایک سکیل پر ٹریڈ ہوگی آج کے دن کی اور اگر مجھے اپریجنٹی ملتی ہے تو میں فٹ سے سکیل پر ہوں گا لیکن ابھی کچھ دیرہا لگ بگر آدھے گھنٹے تھے کہ اس چارٹ کو نہیں دیکھوں گا اب یہ چیز کتنے اوپر جائے یا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہو سکتا ہے یہ باپس گر جائے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے لگ بگر مجھے آرام کرنا ہے آدھے گھنٹے کوئی نئے پیٹن بننے دینا ہے مارکٹ کو کوئی سٹرکچر بنانے دینا ہے اس کے بعد میں نئے سکلپ کرنی ہے اتن دیر یہ ہو سکتا ہے میں کوئی اور پیر کے اندر دیکھوں اگر مجھے وہاں اپریجنٹی ملی تو میں اس میں ٹریڈ لے لوں گا اور آپ کو ضرور بتاؤں گا ابھی میرا کاؤنٹ ہے جو دو جار سے پچاس روپے میں پہلے ٹریڈ میں ایک میں بنائے تھے پرسوں ابھی تو اکسٹھ روپے ہو گئے ہیں اور یہ دکھوں میرے ٹارگٹ کی پاس سے جا کر اب دیر دیر ریجیکشن لینے لگ گئی ہے یہاں پر بک کرنے کے ایک ریجن یہ بھی ہے یہ دکھوں پہلے ایک کینڈل بنی تھی بولیش ہے یہاں سے ریجیکشن آگئی تھی اور مارکٹ پھر نیچے آگئی تھی تو یہاں ہو سکتا ہے یہاں سے یہ نیچے ہے اور یہاں سے پھر سپورٹ لے کر اوپر جائے تو میرا پروفٹ چلا جاتا تو اس کے چکر میں میں نے یہاں پر یہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ بک کر لیا یہ الگ وقت میرے ون ایش ون پر آکے بک ہو گیا ہے اور اس طرح دیکھو تو میں نے یہ اسل ٹرےل کر لیا تھا اگر اس میں میرا اسل ہٹ ہوتا تو بہت ہی چھوٹا اسل ہٹ ہوتا آدھے ڈالر کا اسل ہٹ ہوتا اس طرح آپ ٹرےلنگ کے ساتھ ٹارگٹ لے سکتی ہیں یہ وہی گولڈ کا چارٹ ہے جس کے اندر میں نے ایک ٹرےڈ بنا کر اس میں پروفٹ بک کر لیا ہے اور ابھی آپ کو ایک دکھ رہا ہے اوپر سے ایک ٹرینڈ لائن آ رہی ہے جس کا پہلے بھی مارکٹ نے یہاں پر ریجیکٹ کیا تھا پھر اس لیول سے ریجیکشن لیا یہ جو لیول ہے یہاں سے ریجیکشن لیا اس کے بعد میں تیسری بار اس لیول پہ آئی ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر اگر یہ کچھ دیر ٹائم بتا کر اس کا بریک آؤٹ دے تو اور اوپر جا سکتی ہے ٹرےڈ مطلب مارکٹ آئی ہے اگر یہاں پر زیادہ دیر ٹائم نہیں بتاتی ہے اور ایک دو ڈوڈی کینڈل بغیرہ منا کر ان کا لو توڑتی ہے تو ایک سیل کی ٹرینڈ ہم پھر سے ٹرائے کر سکتے ہیں اور ان لیول تک کا ٹرگٹ لے سکتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے ابھی میں نے اس کے اندر ایک اور ٹرینڈ لی تھی اس کے اندر میں ریجیکشن لٹ ہو گیا آپ کو میں بتاتا ہوں کہاں پر لی تھی جیسے یہ کینڈل آنا یہاں پر تھی تو اس میں پانچ ساتھ سیکنڈ رہے تھا میں نے سوچے بھی یہاں پر یہ کلوز ہو جائے اس کے بعد مومنٹم آیا ہے تو اس کے نیچے کے حسر لگا کر ایک میں نے ٹرینڈ لے لی اور جیسے ہی یہ ٹرگٹ بنایا اور اس کا جو ڈوڈی بنی یہ پانچ سیکنڈ کے اندر ہی ڈوڈی منگی یہاں سے پھل فائشٹ ریجیکشن آئی اور یہ باوس کے بعد یہ پانچ منٹر یہاں پر ویٹ کیا مارکٹ نے اور اس کے بعد میں میرے ایسے لٹکے جیسے یہ کینڈل کلوز کی میں نے اپنی نئی پوزیشن بنا لی یہ والی یہ پوزیشن ہے میں نے یہاں پر مارکٹ کے اندر انٹر کر گیا اور اس کا جو ہائی کا اسے لگا کر ٹرینڈ اس کے لو تک کا بنا لیا اور یہ جو میرے ٹرینڈ ہے ون ریش و ون میں چل رہی ہے تب بھی میں میں لگ بگ 90 روپے پھر 100 روپے کے پروفیٹ میں آگیا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہو ایک میں نے پہلے 100 روپے کے پروفیٹ کیا تھا پھر 70 سے 80 روپے کے ایک لوس ہو گیا اس کے بعد میں یہ تو میں نے پہلے پہلے پروفیٹ کیا تھا وہ آئیے یہ اٹھائیں نہیں میں اٹھا دیتا ہوں ایک بار یہ جو نئی پوزیشن ہے اس میں تھوڑا میرا ٹارگٹ ون ریش و ٹو کا کوشش کروں میں لینے کا کیونکہ یہاں پر ایک اوپر ٹرینڈ لائن آ رہی تھی جیسی اس ٹرینڈ لائن سے مارکٹ ریجیکٹ ہوا اور یہاں پر جو بھی بائی کی ہوں گے وہ سب ہی ٹریپ ہو جائیں گے تو مارکٹ مومنٹم فسٹ کرے گی اور یہ ون ریش و ٹو کا میرے ٹارگٹ ہیٹ کر سکتی ہے تو بنا ہوا اس ٹرینڈ کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس ٹرینڈ کا جو اسل ہے میں اس کو تھوڑا اور ٹائٹ کرنے والا ہوں اور یہ جو ڈوجی ہے اس کے اوپر کرنے والا ہوں تب ہی میرا الگ بگ پوائنٹ نائن ڈالر کا اسل ہو گیا ہے اور جو روڈ ہے وہ رسک ٹو روڈ بیٹھے گا ٹری کا تو اگر یہ میرے ٹارگٹ ہیٹ ہوتا ہے اس کے اندر مجھے دو سو سے ڈائیسو روپے کا پروفٹ ہو جائے گا جس میں میں نے جو یہ گیاں پر ٹریڈ کی تھی اس کا بھی جو اسل کٹ ہوا وہ بھی رکور ہو جائے گا اور میں پھر چھے پروفٹ میں آ جاؤں گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا اس میں پروفٹ ابھی تک میں یہ ٹارگٹ کی طرف آئے اسل کی طرف اس میں بھی ہو سکتا ہے میں اسل لے لوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن مومنٹم کا فاشٹ آ رہا ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ آسانی سے ہٹ ہو سکتا ہے اس ٹریڈ میں پروفٹ ہے جو ہنڈریڈ پلس ہی چل رہا ہے اس میں ون ہنڈریڈ 30 روپے تک جا کے باپیس آگے اسل کیا پروفٹ مطلب تھوڑا کم زیادہ یہ ہو اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے مارکنٹ میں اب یہ 5 منٹ کی کینڈل میں کلوز ہونے میں 28 سیکنڈ رہے ہیں اگر یہ ایک کینڈل یہاں سے کلوز ہوتی ہے اور اگر مومنٹم والی کینڈل مندید ہمارا ٹارگٹ آسانی سے ہٹ ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ابھی جو ٹائم ہے وہ لگ بگ 12 بچ کر 24 منٹ ہو گئے ہیں تو جو یوکے کی مارکنٹ ہے یعنی جو پاؤنڈ والی ہے مارکنٹ وہ بھی اوپن ہو جائے گی جس کے کارنی یہاں پر جو جی بی بی پیر ہے ان کے اندر بھی کپ ہی اچھی بولیوم آ جائے گی کیونکہ یوکے مارکنٹ ہے جو 12 ساڑھے بڑھے اوپن ہو جاتی ہے یہ دیکھو کس طرح مومنٹم آ رہا ہے اور ہمارا جو گولڈ کا ڈریڈ ہے اس میں 173 روپے کا پروفٹ ہو گیا ہے ادھر دیکھو تو اس میں اب میں سوچ رہا ہوں بھی بک کر دوں لگو وہ مارے ٹارگٹ کی طرف آگئی یہاں پر نچے سپورٹ بھی ہے تو میں اس کو بھی بک کر رہا ہوں اور یہ میں نے 180 روپے بک کر دی ہیں تو یہاں پر ابھی جو میرا پینل ہے جو صبح 2.60 روپے کا تھا وہ لگ بگ میرا 200 روپے پروفٹ ہو گیا ہے یعنی اگر پرسنٹیج بھائی دیکھو تو آپ لگ بگ ابھی تک میں نے 10% کا ریٹن بنا لیا اگر پرسنٹیج بھائی دیکھو تو کیونکہ اس میں 2000 لگ بگ 50 روپے 60 روپے تھے اور ابھی میرا جو پینل ہے وہ 2243 روپے ہو گیا ہے اور جو ٹریڈ ہے ہماری یہاں پر دیکھو یہاں پر ہی تھوڑا ریجسٹ کرنے لگی ہے اور ہم نے اچھا ہے ایک ٹارگٹ بک کر لیا لگ بگ انہی لیول پر کر لیا یہ تو کافی بڑا ٹارگٹ بنا رکھا ہے ون ریسٹیو 3 تو نہیں بک کیا ہم نے لیکن ہم نے یہیں کہیں بک کیا ہے تو ون ریسٹیو اگر جیسے ٹریلنگ کا حسل دیکھیں بھی ہم نے حسل ٹریل کر لیا تو اس کے ساتھ سے ہمارا ون ریسٹیو 2 کی ٹریڈ ہے جو یہ سکسس ہو گئی یہاں پر جائے چھوٹا حسل تھا وہ بھی ریکور ہو گیا اور ہم کچھ اور پروفٹ میں بھی آگئی ہیں تو آج دن کی لگ بگ تین ٹریڈ ہو چکی ہیں ابھی میں ایک یا دو ٹریڈ اور لوں گا اور آپ کو جرور اپڈیٹ کرتا روں گا یہاں پر اس ٹریڈ کی پیچھے کہ لوجک یہ بھی تھا کیونکہ فیفٹین منٹ ٹائم فریم پہ یہاں پر ایک اوپر سے ٹرینڈ لائن آ رہی تھی جہاں پر مارکٹ پہلے بھی ایک بار ریجیکشن لیا پھر دوسری بار لیا اور یہ تیسری بار آئی اور یہاں پر یہ کافی دیر بتانے کے بعد نیچے بریک کیا تو میں نے ایک ٹریڈ بنا لیا اور پروفٹ بک کر لیا سکیلپنگ اسی طرح کی جاتی ہے چھوٹے جھوٹے ٹائم فریم پہ چھوٹے جھوٹے موگ کو کیپچر کیا جاتا ہے جیسے ون ڈالر ٹو ڈالر کا اور یہ سہی چھوٹا اسے لگایا جاتا ہے یہاں پر دیکھو میں نے سکیلپنگ کی لیکن اس کے اندر ون ریشو ٹو کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہٹ کیا اس طرح کبھی کبھی بڑے پروفٹ بھی ہو جاتی ہیں تو مجھے ڈے کی فورت ٹریڈ مل گی ہے اس کے اندر بھی میرا اتنا ہی جو رسک ڈیوارڈ ہے وہ رکھوں گا میں یہ مجھے ملی ہے پاؤنڈ ورسز یو ایس ڈالر کے اندر اس میں کیا ہے فائیو منٹ ٹائم فریم پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا پہلے یہاں پر ایک فیک بریک آٹ دیا اس کے بعد مارکٹ نچے گسی اور یہ لیول تھے ان کو توڑا یہاں پر لوگ کو نسل کیا ہوگا لیکن یہ پچھے ایک سپورٹ ہے یہاں سے مارکٹ نے جیسی اس کینڈل کے بعد میں ایک ڈوزی کینڈل بنائی یہ ڈوزی کینڈل کا جب ہائی توڑا اس نے بریک کیا تو میں نے یہاں پر انٹری بنا لی اور یہ جو پچھے امر ہے اس کا لوگ اس سے لگا دیا اب میرا ٹارکٹ یہاں تک ہے کیونکہ یہاں سے مارکٹ نے ایک ڈاؤن سائیڈ موو دیئے تھے کریکٹیو موو بھی آئے گا تو یہاں تک آئے گا اگر اس کے بعد مارکٹ اوپر جاتی ہے تو میں ٹریل کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ میں ابھی میری جو پوزیشن ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کتنے روپے پروفیٹ میں چل رہی ہے اس میں میرا کونٹیٹی تھوڑی لیٹ انٹرو ہوئی تھی یہاں پر اس میں تھوڑا لوس دکھا رہی ہے تو اس ٹریل کا کہو کیا ہوگا میں آپ کو پتا دوں گا یہاں پر آر ایس ای وی جو فورٹی کا لیول ہے اس کو بریک کر کے فورٹی ون فورٹی ٹو کے پاس آگی ہے اور جو ایڈ ایکس کی ویلیو ہے وہ بھی رائز ہو رہی ہے لگوکٹ ٹونٹی فور کے پاس ہے یہاں پر مارکٹ میں مومنٹم آ سکتا ہے باقی میں نے ابھی ای ای میں بغیرہ نہیں لگا کر دیکھی میں تھوڑا لگا کر چیک کر لیتا ہوں ای ای میں بھی کافی اوپر ہے یہاں تک مارکٹ جا سکتی ہے تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بلکل صحیح جگہ پہ ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ساتھ میں اگر وولیوم بھی چیک کریں مارکٹ کے اندر تو یہ دیکھو یہ وولیوم کتنی کافی اچھی ہے یہ ٹونٹی یہ موئنگ ایورے جیسے کافی اوپر ہے موئنگ وولیوم بھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا جب بھی ٹرےڈ اپنے ٹارگٹ کے پاس آئے تو ہمیں بک کر لینے چاہیے اور دوسرا ہے اس پیچھے اس کے پیچھے ایک ریجن اور تھا لگ بک ڈائی وجہ ایک نیو جانے والی تھی اس کے کان مارکٹ والیٹائل ہو سکتی ہے یعنی مارکٹ اچاننا کی اوپر جائے گی اور اچاننا کی نیچے آئے گی تو ہمارے اسی میسے چل ہٹ ہو سکتا تھا اس لئے میں نے ٹرےڈ کو یہاں پر لگ بک ای اے میں پاس جب ٹرچ کرنے والی تھی تو میں نے پروفٹ بک کر لیا تو ڈے کی میں نے لائش ٹرےڈ لے لیا یہ میری پانچویں ٹرےڈ آج کی اس کے پیچھے تھوڑا لوجکہ لگ ہے یہ میں نے کی تو سکیلپی ہے لیکن یہ بڑے ٹائم فریم پر کچھ سٹیکچر بنا رہی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے یہ موہ دیکھو آپ جیسے یہ آیا کتنا فائٹ تھا اس کے بعد میں مارکٹ ریٹریس کری تھی تو یہاں پر ایک ایم جیسا پیٹن منا اس کا بریک ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد میں مارکٹ یہاں پر آ رہی ہے پھر رک رہی ہے رک رہی ہے اور یہاں پر ایک بارے اوپر بریک آؤٹ بھی دیا لیکن مارکٹ نیچے آئی کلوز ہوئی اور ایک یہ موو دیا اب جنہوں نے یہاں پر یہ دیکھو ایک مورننگ سٹار پیٹن دکھ رہا ہے یہاں پر جنہوں نے انٹری کی ہوگی ان کا اسل یہاں تک ہے تو مجھے یہ اچھے پرائز پر مل رہی تھی لگو کہ اس پرائز پر مل رہی تھی یعنی میرے یہاں سے دس پپ کا گیارہ پپ کا اسل ہے اور میں اگر اس لیول کو ٹارگٹ بنا ہوں تو میرا وان ریشو ٹو کی ٹریڈ بن رہی تھی یہ ایک سکیلپنگ بھی ہوگی چھوٹی اور ساتھ میں بڑے ٹائم فریم پر بھی کنفرمیشن ہے تو اب اس کو میں سمول ٹائم فریم پر لے جاتا ہوں جیسے کہ دیکھو 15 منٹ پندرہ منٹ پر میں نے یہاں پر انٹری بنا لی جیسے یہ ہائی پر تھی اور اس کا یہ جو اس کا آئی ہے اس کا ایسے لگا دیا اب یہاں سے کیا ہو سکتا ہے مارکٹ یہاں تو دیر دیرے دیر دیرے کر کے میں ایسے لکھائے گی اگر گرے گی تو بہت فرسٹ مو دے گی کیونکہ یہ مارکٹ یہاں پر پہلے مارکٹ نے ایم پیٹن بنائیا اس کے بعد مارکٹ کنسولیٹ کر کے ایک فیک بریک اوٹ کیا نیچے مو دیا اس کے بعد نے تھوڑا ریٹریسمنٹ مو آیا جہاں پر انٹری ہوئی تھی انہی پر میں نے فٹس انٹری کر لی اور یہاں پر اس لگا دیا اب ہو سکتا ہے یہاں سے یہ گرے تو میں یہ ٹارگٹ فرسٹ ٹارگٹ مل سکتا ہے جیسے یہ ٹارگٹ و سیکنڈ یہ ٹارگٹ بنا سکتی ہیں اور لگ بگ مارکٹ ہے نیچے بھی آنے لگ گیا اور مجھے لگ بگ چھوٹا موٹا پروفٹ بھی دکھانے لگ گئی ہے اس میں میری قوانٹیٹی ہے جو 0.01 ہے اور جو بھی میرا اس کے اندر اسل ہے وہ 70 روپے کا لوس ہوگا اگر اسل ہٹ ہوتا ہے یہ پوزیشن میں نے پہلے نیچے بنانے کی سوچی تھی لیکن مارکٹ اوپر چلے گئی تو میں نے بنائی نیچے اسل میں یہ پوزیشن اس طرح ہے یہاں پر میں نے پوزیشن بنائی ہے اور یہ اسل لگا ہے اس کا ہائی کا اور یہ جو نیچے یہ ٹارگٹ ہے میں کافی ٹھیک ٹھیک ٹارگٹ لینے چاہوں گا میں نے بلکل اوپر انٹری کی تھی یہاں سے مارکٹ اتنی نیچے بھی آگئی ہے ایکسنس کا جو ٹرمینل ہے وہ تو میں صرف انٹری لینے کے لیے اسل کرتا ہوں جاتا ترہی انلسس تو ہے جو ٹیڈنگ کی ہوئے اپلیکیشن کے اندر کرتا ہوں یہاں پر میں نے جو بھی یہاں پر ہائی پر انٹری کی ہوئی ہے اور یہ ٹارگٹ بنائے اور یہ اسل ہے اس ٹرےڈ میں کیا ہوگا یہ ٹرےڈ کافی ٹائم لے سکتی ہے کیونکہ یہ 15 منٹ پر بھی ایک طرح کے انٹری ہے تو ہو سکتا ہے اس ٹرےڈ میں مجھے 3 سے 4 آٹ لگ جائے ٹارگٹ ہے اسل میں بھی تو جی ہے جی پی پی ورسس یو ایس ڈولر میں جو ٹرےڈ لی تھی اس کے اندر ہمارے سلٹ ہو گیا اور ہمارا جو پروفیٹ تھا اس میں سے ستر روپے اور کم ہو گیا یعنی ایک ڈولر اور کم ہو گیا سیونٹی ایٹی روپے تو ابھی جو اوورال پروفیٹ ہے اس کا آپ کو سائیڈ میں سکرین شوٹ دکھ رہا ہوگا آج میں نے پانچ ٹرےڈ کی تھی ان کے پیچھے کیا لوجک تھا کس طرح لائیو مارکٹ میں ٹرےڈ لی جاتی ہے یہ سب اس کے اندر میں نے بتایا تھا تو آج کا جو پروفیٹ ہے لگ باگ جتنا میرے کاؤنٹ میں کیپٹل تھی یعنی دو جو روپے سے میں نے چھوٹے سمال کاؤنٹ سے آپ کو سکھانے کے لئے سٹارٹ کیا ہے تو اس کا دس پرسنٹ ہے جو آج میں نے ریٹن بنائیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اس طرح ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں اپنے دوستوں ساتھ شیئر کر دیں اور آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو ہیں بس اتنا ہی